بسم اللہ رحمان رنگ میں یہاں بھروم حاجی شفیمت یامورد صاحب کی اتقال پہ ان کے فیملی سے ان کے دوستوں سے ان کے جو کانسٹرنٹ سے ان کی کمیونٹی والے ان سے تازیت کے لیے آیا تھا حاجی صاحب کی شخصیت سے سبیت واقف ہیں بڑے سوٹ سپوکن ملنسار میں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو اسیمبلی تھی اس میں کالیگ بھی ساتھ رہتے لیکن میرا پرسنل واسطہ اور ہماری فیملیز کا واسطہ بہت پرانا ہے برو ملی مہد یامورد صاحب سے ہوتے ہوئے حاجی شفیمت یامورد اور اب محمود علم ہمارے ساتھ ایم پی ہیں وہ بھی دوہزار دو میں کالیگ تھے ہمارے محمود علم اس وقت بھی اور میرے والد صاحب کے ساتھ پرانے سیاستدان ہونے کی حیثیت سے اور خاص طور پہ جو فشنگ کمیونٹی ان کو سرب کرنے کی حیثیت سے کافی پرانے تعلقات ہیں ان کا جو خلا ہے وہ بڑا مشکلوں کا پور کرنا اسیمبلی کے اندر بھی وہ ہمیشہ اپنے علاقے کے لوگوں کی اور خاص طور پہ جو فشنگ کمیونٹی ہے ان کی مسئلوں کے پہ ان کی جو پرابلمز تھے ان پہ آواز اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت رصیب کرے ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ان کی جو فیملی ہے ان کے دوست ہیں ان سب کو حمد دے کہ جو یہ بڑا صدمہ ہے اس کو بتاش کر سکے سر آپ نے مجھے اسٹیک ہونڈرز کی جو میٹنگ کی اس میں جو لوگ اندر ہاں ہاں کر رہے تھے باہر آکے اچانک سے نانا کرنے لگ گئے کل حلیبادل شیخ نے بھی نانا کر دی پھر ایم پیم نے بھی نانا کر دی تو سر وہ ویڈیو کو نہیں ریلیس کر دیتے ہیں ہاں ہاں والی میں اس سے فرق نہیں پڑتا میں نہیں چاہوں گا کہ جو اندر ہوا ہے لیکن وہ سب کو پتا بھی یہ کیا ہوا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا مقصد تب بھی ہے ابھی بھی میں ان سے ہی گزارج کروں گا کہ خاص طور پر پانی کے مسئلے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اسے ان حکومت اکیلہ یہ کام نہیں کر سکتی ہمیں ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کے پانی اب میں بولوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو انہوں نے جو ہاں نہ کرنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ابھی بھی ان سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیں کراچی کے لوگوں کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور کوئی پرسنل کوئی ایشو اس میں نہیں ہے